جیسا جیسا موقع اور جیسا موسم ہوتا ہے اسی کے مطابق آدمی لباس بھی اختیار کرتا ہے اور کھانا بھی تیار کرتا ہے اب میں نے یہ سوچا کہ ہفتے میں ایک دن کیونکہ اب سمر کہہ لیجیے کہ شروع ہو چکا یا یہ کہ شروع ہوگا تو اب بہت سے نکاح ہوں گے عام طور پر نکاح ہمارے یہاں سمر میں ہوتے ہیں سمر میں انجام دیئے جاتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں اس تعلق سے آپ کے گوشت گزار کی جائے اس لیے کہ یہ ایسا عمل ہے جو ہر گھر میں پیش آتا ہے اور ہر گھر میں پیش آئے گا یہاں ہم جتنی بھی بیٹھے ہیں تقریبا ہم تو اس عمل سے فارغ ہو چکے ہیں تو بہرحال یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے شریعت نے حدود میں رہتے ہوئے خوشی منانی کی اجازت بھی دی ہے کل میں نے ایک نام آپ کے سامنے ذکر کیا تھا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کا حضرت کے حالات میں لکھا ہے حضرت دنیاوی فنون بھی حاصل کیے ہوئے تھے اور شاعر بھی تھے شاعر میں ایک کمال یہ ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ کوئی بات پیش آئی اور فوراں فی البدی اس موقع پر کیا کہہ دے شاعر کہہ دے یہ اس کے اندر اہلیت اور کمال کی علامت ہر چیز میں کچھ علامت ہوتی ہے کہ اگر آدمی یہ کام کرے تو وہ درجہ کمال کو پہنچ گیا جیسے جو لوگ اگر بتی پیتے ہیں اگر بتی سکھ جاتے ہیں فارغ بھائی تو اس میں بلوغت اور کمال اس کو سمجھا جاتا ہے کہ دھوئے کو کہاں سے نکالنا ناک میں سے نکالنا اور شرط یہ کہ خانسی نہ ہوگی اگر خانسی ہوگئی تو ابھی عام کچھا ہے پکا نہیں ہے تو ہر چیز میں ایسا ہوتا ہے تو شاعر بھی وہ شاعر کے فی البدی کوئی چیز پیش آئے اور صدیق بھائی اس نے کیا کہہ دیا شاعر کہہ دیا کلام لکھ دیا جیسے اکبر الہبادی کے حالات میں رکھا ہے ان کے پکے دوست تھے خاجہ حسن نظامی علیہ الرحمہ بہت پکی دوستی تھی دونوں کی خاجہ حسن نظامی اور اکبر الہبادی علیہ الرحمہ کی سعاد اللہ صاحب اکبر یہ چاہتے تھے کہ خاجہ حسن نظامی میرے ساتھ آ کر رہے جہاں میں مقیم ہوں اور خاجہ حسن نظامی دہلی میں رہتے تھے دہلی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے تو اکبر الہبادی نے کہا کہ حسن نظامی سے دہلی نہ چھوٹی حسن نظامی سے دہلی نہ چھوٹی جیسے بو ہریرہ سے بلی نہ چھوٹی جیسے بو ہریرہ سے بلی نہ چھوٹی تو حسن نظامی نے دعوت کی تھی اور اس میں آلو پکیت بٹاٹا تو آلو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض بہت میٹھے ہوتے ہیں بعض آلو کیا ہوتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں آلو بہت میٹھے تھے بہت لذیز تھے خاروق بھائی اب تو آپ کا لذیز نہیں رہا تو بہت لذیز تھے وہ تو پوچھا حسن نظامی کی ایک بیٹی تھی چھوٹی تھی عمر میں اور بیٹی کا نام تھا ہور بانو کیا نام تھا ہور بانو نام تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ہماری یہ ریواج ہے کہ باد میں لگاتے ہیں جیسے بعض لوگ بی بی لگاتے ہیں ہے نا کہ فاتیمہ بی بی کچھ لوگ نیسہ لگاتے ہیں کہ مہرون نیسہ اور کچھ لوگ گوری لگاتے ہیں کہ اسما گوری تو کچھ لوگ بانو لگاتے ہیں میرے والدہ کا بھی نام فریدہ ہے پاسپورٹ میں میں نے دیکھا کہ یہ تو لکھا ہے فریدہ بانو تو لگاتے ہیں ہماری طرف ریواج ہے تو ان کا بھی نام تھا ہور لیکن ساتھ میں کیا لگایا بانو کہ ہور بانو تو اکبر الہبادی نے پوچھا وہ چھوٹی لڑکی سے کہ بیٹا یہ آلو بہت لذیز ہے بہت میٹھے ہیں کہاں سے لائے تو بچی کہنے لگی کہ میرے خالو آلو بازار سے لائے میرے خالو آلو بازار سے لائے تو اکبر الہبادی نے فوراں شہر کہاں لائے ہیں ڈھونڈ کے بازار سے آلو اچھے لائے ہیں ڈھونڈ کے بازار سے آلو اچھے اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ ہور کے خالو اچھے خور بانو نام سانا تو خور کے خالو اچھے خاجہ عزیز بھئے آپ کو بتایا تھا کہ خاجہ صاحب کا کیا مقام تھا ایک دن حضرت غصے نہ ہو جائے اور خانکہ سے نکال نہ دے فرمایا اس وقت نیت اچھی تھی پیر کی تو مرید ڈرتے تھے اب نیت ڈاوہ ڈول ہیں ہاں تو اب کوئی مرید جو ہیں یوں ہاتھ بڑھاتا ہے شیخ کے سامنے پیر کے سامنے کس کے لئے کھجانے کے لئے تو پیر سمجھتا ہے کہ حدیعہ نکالنے کے لئے ہاتھ بڑھا رہا ہے ہے آسن بھائی کہ یہ تو حدیعہ ملنے والا ہے اس کے لئے حالانکہ وہ تو خجانے کے لئے ہیں تو ہر چیز میں زوال آ گیا ہے اپواد استثناء ہر جگہ ہے اب پیر ڈرتا ہے کہ کہ کہیں مرید ہاتھ سے چلا نہ جائے پہلے تو خلافت دیکھ کر بھی اشواگ بھائی چھنگ لی جاتی واپس لے لی جاتی ہے نا جیسے اس ملک میں بھی ہے کہ آپ کو کام کرو تو وہ آپ کی نیشنالیٹی کیا کر لیں گے چھین لیں گے آپ کو بیٹ دیں گے جہاں سے آپ آیا ہے وہاں بیٹ دیں گے تو پہلے ایسا ہوتا تھا حضرت ثانویر رحمت اللہ علیہ کی یہاں بھی تو نکال دیا اب میرے اور آپ کے جیسا ہوتا چھنگ لیں گے چھنگ لیں گے ایک شہر ایک شائر گزرے ہیدراباد میں امجر ہیدرابادی ان کا شہر ہے کہ علم سے بھی جاہل کی جہالت نہ گئی اور وہاں کیا کہا علم سے بھی جاہل کی جہالت نہ گئی نادان کو جو اُلٹا تو نادان ہی رہا اپنے دا کئی بھی کہ آرہ پڑھے لو گھنے لو بوٹھر چھے اسیم بے بولے نے کیا ہو چھے پڑھے لو گھنے لو بوٹھر چھے اتھوہ کئے پڑھے لو تو چھے گھنے لو نیمال ہی نا تو نکال دیا تو نکل گئے حکم کی تعمل بھی ہو گئی خانکہ سے نکل گئے اب باہر سرکاری جگہ تھی سادواللہ صاحب کیا تھی سرکاری جگہ تھی باہر تو دروازے کے باہر جا کے بیٹھ گئے کہ آ تو اللہ میانی جگہ آ تو کونی جگہ اللہ میانی جگہ کہ حضرت آپ نے نکال دیا میں نکل گیا لیکن اب یہاں سے نہیں جاؤں گا اور شاعر تھے تو فوراں شیل لکھا ایک رقا لکھا کاغذ کی کا پرزہ لیا اور کہاں کہ حضرت کو دے دیجئے بھیج گیا اندر اس میں لکھا تھا وقف سجدہ ہے جبی میری جبی یعنی پیشانی وقف سجدہ ہے جبی میری اب کیا پوچھنا آسمان میرا زمین میری ہے نا نہیں بھائی کہ نکال دیا تو کہیں تو اب تو اللہ میاں کی کائنات بہت بڑی ہے اب تو آسمان بھی اپنا اور زمین بھی اپنی تو کہاں کہ اب تمہاری ملکیت تو ختم اب اللہ میاں کی ملکیت تو وقف سجدہ ہے جبی میری اب کیا پوچھنا آسمان میرا زمین میری تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا اللہ اکبر یہ ہے محبت یہ ہے عقیدت تو در نہ کھولے گا حضرت تھانوی سے فرما رہے ہیں کہ تو حضرت تھانوی نے کہاں نکالو نکلو اور دروازہ بن کر دیا تو تو در نہ کھولے گا میں در نہ چھوڑوں گا حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری یہ بات ہوئی حکومت اپنی اپنی عبدالقادری چچا کہیں تیری کہیں میری حضرت تھانوی نے فرمایا کہ چلو بلالو اس کو حضرت خوش ہو گئے شہر سے فاروق علی بھائی جیسا میزاج تھا شہر بازار والا تو وہ خوش ہو گئے شہر سے پہلے بارسہ شہر پر بڑا بڑا انام بھی دیا کرتے تو شہر بھی ایک ایسی چیز ہے آدمی کے دل کو پھگھلا دیتے لیکن شہر شہر ہونا چاہئے بارحال تو یہ خوشی کا موقع ہے پہلے موقع پر لوگ سہرے لکھا کرتے تھے کیا لکھتے تھے شادی کے موقع پر سہرہ لکھنا سہرہ جانتے ہو تو سہرے لکھتے تھے حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نوور اللہ مرقضہ ہو سابق محتمیم ام المداریس دعولم دیوبند حضرت کے بھی اشار ہے کلام ہے حضرت نے بھی سہرہ لکھا ہمارے گاؤں کے اندر ایک عالم ہوئے ہیں اس ملک میں بھی آئے تھے لیکن اس وقت اسلامی ماحول اتنا اچھا نہیں تھا سنگاپور تشریف لے گئے اور پھر سنگاپور سے لاجپور تشریف لائے وہیں انکیقال ہوا آپ میں سے بعض لوگ جانتے بھی ہوں گے ہو سکتا ہے دیکھا بھی ہو حضرت مولانا ابراہیم ڈائیہ ساہی جانتے ہیں تو وہ تھے اس وقت یہ لباس وغیرہ نہیں تھا بہت کم مسلمان تھے اس وقت اس ملک میں تشریف لائے حضرت نے دیکھا کہ یار یہاں تو ہماری نسل خراب ہو جائے اور نسل کی اصل خراب ہو جائے یہ اس کا تصور ہی نہیں نہ ٹوپی نہ دھاڑی نہ یہ اسلامی لباس تو چلے گئے اس ملک اچھا جنہوں نے بلایا تھا ہماری طرف کے اب انہوں نے کہاں کہ ہوں تو نہیں رہو یہ چاہی لو ہمیں بندوبست نہیں کر رہی لیکن یہ تچھی ہو تو اللہ کیا راستہ نکال لیتا ان کے حالات میں لکھا ہے کچھ بنگلہ دیشی بھائی ان کو پتا چلا کہ یہ علمی دین ہے یہاں کا ماحول ان کو راس نہیں آیا اور جنہوں نے بلایا وہ سپورٹ نہیں کر رہے تو عربہ انہوں نے سپورٹ کیا اور حضرت کو سنگاپور بھیجا ہے نا اللہ کے بندے مل جاتا ہے ہے نا تو بہرحال حضرت نے بھی میں ایک شخصیت اور عالم دین کا بار بار نام لیتا ہوں اس عبائے وہ کون ہیں حضرت مولانا عبراء رحمت صاحب دلیوی رحمت اللہ علیہ حضرت کا نکاح ہوا تھا حضرت فقیح العصر سابق مفتی عظم حضرت مولانا مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاشکوری نور اللہ مرقدہ کی دختر نیک اختر سے تو صاحب زادی سے ہوا تھا تو اس وقت حضرت مولانا ابراہیم صاحب ڈایہ نے ان کے لئے سہرہ لکھا اس لئے یاد رکھو لیکن اس کا مضمون اچھا ہونا چاہیے سمجھ آیا عشق معشوق والی بات نہ ہو کہ جو لکھا ہے وہ کیا ہو مضمون عبدالکاری چاہی صحیح ہو تو خاجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کے متعلقین میں نکاح تھا تو حضرت نے سہرہ لکھا تو خوشی کا موقع ہے نکاح میں کہا نہیں تو اجازت ہے حدود میں رہتے ہوئے خوشی منانے کی تو ہم بھی شادی کو آج بوجھ سمجھ جاتا ہے خاص کر ہماری موجودہ اور نئی نسل نیو جنرے شن تو میں نے ذرا آپ کو کیا ہے ایسے اس طرح بار شروع کی ہلکی پھلکی کہ آپ بھی کہیں اس کو بوجھ نہ سمجھ تو شادی نام ہی شادی شادی کا کیا مانے نہیں سمپل نہیں وہ تو شادی وہ بگیر نکتہ یہاں نکتہ بڑھائیں گے تو نکتہ بڑھے شادی یعنی خوشی شادی کا کیا مانے خوشی شادی کا مانا کیا خوشی شادی کا مانا خوشی وہ کہتے ہیں انہیں کہ چشم ماں روشن دلے معاشات فرسی کا محورہ ہے کوئی آدمی آتا ہے ہمارے یہاں اور ہمیں ان سے عقیدت محبت ہوتی ہے کوئی بزرگ تشریف لائے تو کیا کہتے ہیں چشم ماں روشن چشم یعنی آنکھ چشم کو چشم اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ چشم پہ چشم آئے چشم پہ چشم آئے میرے ایک مرہوم ہو گئے تراج میں میں نے ان سے پڑھا حضرت مولانا مفتی محمد امین صاحب ورنگ بادی رحمت اللہ آئے تو ایک ہمارا ساتھی گھر گیا جمعیرات کو سنی چر کو درز گا میں آیا جمعیرات کو چشم نہیں تھا سنی چشم آگیا تو حضرت نے جب دیکھا تو حضرت کو بھی شائری سے شگف تھا تو اسے فرمایا صاحب کہ چشم پہ چشم لگایا آنکھ کو کیا کہتے ہیں تو فرمایا کہ چشم پہ چشم لگایا سوجی دور کی ارے بھائی دور کا نظر نہیں آتا تو کیا لگا تے اسی لئے تو سوچتی ہے دور کی ہے نا تو چشم پہ چشم لگایا سوجی دور کی مفت میں اندھے بنے سورت بنی لنگ گھور کی اندھے بنے نا کیا بتا سکتا ابھی ایک صاحب میں انگیا گیا تو میرے گھر تشریف لائے کچھ ساتھ میں لے کر آیا تے کاغ زیاد تو مجھے کہا آپ پڑھو میں نے تو پڑھ لیا باپ بھی پڑھو جی میں ہٹ ڈال مل صاحب چشم مل مل ایس پڑھا پڑھا باز کو قریب کا ہوتا ہے نا تو پڑھ نہیں پاتا تو اس لئے فرمایا کہ مفت میں اندھے بنے صورت بنی لنگور کی تو خیر بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ خاجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ ان کے متعلقین میں سے کہیں پہ کیا تھا شادی تھی شادی کہہ رہا تھا شادی کا معنی ہوتا ہے خوشی چشم مہاروشن یہ سمجھا رہا تھا کہ ہماری آنکھ آپ کو دیکھ کر کیا ہو گئی تھنڈی ہو گئی نہیں آنکھ کھا خوش ہوتی ہے دل خوش ہوتا ہے تم بھی عجیب بات دے ہو کہ موڑی رات ہوتے تو ہمجمہ بھی آتے ہیں اس صبح کے آج سے اثر پسیت چالو جائے گی آنکھ تھوڑی خوش ہوتی ہے آنکھ تھنڈی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں آپ کو دیکھ کر ہماری آنکھ کیا ہو گئی تھنڈی بھی بلتے ہیں خوش امتیاز بھا کیا ہوتا ہے دل خوش ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ چشم مہاروشن ہماری آنکھ زاکیر بھائی کو دیکھ کر کیا ہو گئی تھنڈی ہو گئی کہ وہ تشریف لے آیا ہوگی سدھک بھائی اور دلے ماہ شاد ہمارا دل کیا ہو گیا خوشی شاد اور شاد سے شادی تو شادی کمانا کیا ہوا خوشی پر ہمارا پروبلم فاروک بھائی آپ نے تاہیے سے کوئی حگو اہونی نکرے کہ جے رنگ میں بھنگ نہیں پا رہے درے کھاندان میں بیچار آرہ آرہ آوڑا ہوئی شادی نو آٹلو خوشی نو پرسن کئی نو کئی وستو ماتی ریوائی جائے پیلنا انہیں کیم دعوت دیتی آپ نے تاہیم نی آوی چالو توہاں موسیبت میں کہا اے تو دعوت دیا اکھو گرو پج بناو نو وارس اپ پرنے موک لی جائے کوئی تھی کیوائی کی پہلی کو نینی بیچی کوئی ایک ہاتھ دن دعوت بددانے سبی چاہ جائے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں رنگ میں بھنگ تو اس لیے میں نے تو آج تک یہی دیکھا اپنے خاندن کہ کوئی نو کوئی رنگ میں بھنگ ڈالتا ہے تو بارحال کیا ہے شادی کا معنی خوشی ہوتی ہے شادی ہے یہ خوشی تو اس لیے شریعت میں کیا کیا ہے بھئی اجازت دیکھے کوئی بات نہیں خوشی ہے تو خوشی جو ہیں وہ مناؤ ایک ہت تک خوشی منانے کی اجازت ہے تو سہرہ جو لکھا جاتا ہے اس کے اندر بھی ایسے کلمات لکھے جاتے ہیں ایسے جملے ہوتے ہیں کہ جس سے خوشی کا کیا ہوتا ہے اظہار ہوتا ہے جس سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے تو خاجہ عزیز العسن مجذوب رحمت اللہ علیہ سے ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں حضرت نے کیا لکھا سہرہ لکھا اب سہرہ لکھا تو میں نے ابھی کہا کہ جس کو دلچسپی ہے پسند آتا ہے تو انام ملتا ہے تو یہاں شادی والا گھر تھا سہرہ لکھا تو کھانا ملا اور شادی والے گھر میں آپ یاد رکھنا دو طرح کے کھانے پکتا ہیں ایک دلہا کے لئے خاص ہوتا ہے آپ نے ہوں کے گجرد ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ ور بھانو ور بھانو ہے اسو بھائی ور بھانو یہ خاص دلہا ہارو یہ بدھانے نہیں ملے ہے حسن بھائی تو اس لئے اگر آپ کو ایسا کام کرو تو کہے تو بدھا کھاوانو بہتان کے ایسا کھاوانو الگ تھی یہ ور بھانو تو خاجہ صاحب کا نمبر بھی ور بھانو میں نہیں تھا لیکن سہرہ لکھا اشواق بھائی اور پسند اتنا آیا تو اب کھانا اس میں نمبر جویں لگ گیا تو خاجہ صاحب نے وہ لمبا سہرہ لکھا تھا جب کھانا آیا تو اس کے بعد پھر سہرہ لکھا دوسرا کہ خوش ہو کر تو خاجہ صاحب نے لکھا دلہن کے در پہ دلہن کے در پہ سہرہ میں نے اس انداز سے گایا دلہن کے در پہ سہرہ اس انداز سے گایا کہ فوراں گھر سے مجھ کو پور تکلوف ناشتہ آیا کہ فوراں گھر سے مجھ کو پور تکلوف ناشتہ آیا تو میں یہ کہہ رہا تھا وہ آگے بھی انہوں نے جو ہیں وہ کہاں ہے لکھی ہے اور بعد بھی لیکن بہرحالہ وہ وقت بہت ہو گیا ہے وہ لمبا کلام ہے تو اسی پہ چھوڑے اتنا بتا دیا کہ خوشی میں کیا آیا ان کے یہاں کھانا جو ہیں آیا تو یہ خوشی کا موقع ہے ہم لوگ مجھے ایک خاص بات بتانی ہے اس لیے میں نے یہ بات آپ کو کہی ہم خوشی کے موقع پر ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ناراض کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کیوں کہ بھئی ہاں تو خوشی نوپرسنگ چھے خوشی کا موقع ہے لیکن جس اللہ نے ہمیں خوشی منانے کی اجازت دی جس نبی کے واسطے سے ہمیں طریقہ بتایا کہ خوشی کیس طرح منانی ہے ہم سب کو خوش رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یہ خوشی وقتی ہوتی ہے جن کو نکاح کے بندن میں بندنے کے بعد خوش رہنا چاہئے ان میں آپس میں ناراض کی شروع ہو جاتی کیوں آپ اور میں کوئی عمارت بنا ہے اور عمارت کی بنیاد اگر سیدھی رکھیں گے تو وہ اوپر تک کیسے جائے سیدھی جائے اور اگر بنیاد تیڑی رکھی گئی تو عمارت کیسے جائے وہ تیڑی جائے شیخ سعیدی علیہ رحمہ نے ایک اس عمارت کو سرئیہ تک پہنچا دے کہاں تک پہنچا دے سرئیہ سرئیہ کیا ہے ایک ستارے کا نام سرئیہ کیا ہے ایک ستارے کا نام ہے آسمان میں ستارہ ہوتا ہے جس کا نام ہے سرئیہ اور یہ ستارہ بہت بلندی پر ہوتا ہے تو سادھی فرماتے ہیں کہ اگر بنیاد صحیح نہیں رکھی فاؤنڈیشن یہ صحیح نہیں ہے اور عمارت کو آپ سرئیہ تک بھی پہنچا دو تو وہ عمارت کیسی رہی تیڑی کی تیڑی ہی رہی خوشی کا موقع ہے شادی کا ہم تمام لوگوں کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ناراض نہ ہو کسی کا دل نہ ٹوٹے کیا کہتے ہیں کہ اس موقع پر کسی کا دل نہیں دکھانا چاہئے کسی کی دل شکنی نہ ہو حضرت تھانوی رحمت اللہ علی کا ملف حضرت فرمایا ہم لوگ شادی کے موقع پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو دل نہ ٹوٹے لیکن اس کی کوشش نہیں کرتے کہ دین شکنی نہ ہو اللہ کا حکم یہ نہ ٹوٹے اس کی کوئی کوشش نہیں کرتا اللہ ما شاء اللہ ہمیں ہر ایک کی پرواہ ہے کہ ناراض نہ ہو جائے خاجہ عزیز الرحسن مجزو رحمت اللہ علی کا ہی شیعر ہے حضرت جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے تو اس نظر سے کر یہ فیصلہ کہ کیا کیا تو کر نہ چاہیے اور کیا کیا نہیں کر نہ چاہیے تو میرے بھائیو آج شادیاں ٹوٹ رہی ہے نکاح ہوتے ہیں کچھ دن بعد کچھ ہفتے بعد کچھ مہینے بعد کچھ سال کے بعد کیا ہے خطب آپ نے بھی دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا اتنی عمر میں کہ پہلے نکاح ہوا اور بچہ پیدا ہو گیا تو یہ بچہ پول ہوتا تھا بریج ہوتا تھا اسماعیل بھائی کس کے لئے میاں بیوی میں مزید محبت پیدا ہو جاتی لیکن اب تو ایک بچے دو تین چار پھر بھی گھر ٹوڑ جاتے کیوں بنیاد صحیح نہیں کیا صحیح نہیں بنیاد صحیح نہیں اس لئے میرے بھائیو اگر چاہتے ہو کہ ہمارے بیٹی بیٹیوں کا گھر سلامت رہے تو تو اس کے لئے کیا کرو فاؤنڈیشن صحیح رکھو عمار صحیح رکھو میرے وارد مرہوم ایک جملہ کہا کرتے تھے اور آج تو میں دیکھتا ہوں وہ بلکل صحیح اور صادق آتا ہے فرماتے تھے کہ پہلے دور میں لوگ کھلا کر خوش ہوتے تھے آج کے دور میں کھا کر بھی خوش نہیں ہوتے بولو ایسا ہے کینے آپ کیا کرو دو چار اپنے راز دان رکھو کہ ہول ما کھا خوانو رائک وہ صبح کیونہ کھائی جیو دور جین بیچان نے کیونہ نہیں بہت جی فیڈبیک کیونہ کھا خوانو نہ ہاتے بھی لکھی دیو اپنے دیو تو لکھے کہ نو بوکس گیف بارحال جو بھی ہو تو اس کا مطلب کیا کہ روکڑا جو ہے ہے فاروق بھائی روکڑا جو ہے یہ کوئی نہیں لکھی کہ روکڑا جی جی نہیں جو تو اب یہ بھی لکھ دو آپ کہ یہ بھی نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے مفت میں کھلا ہو بھائی بھائی جی 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 کھاو کیا ہو تو ہم 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 بھائی کرو بھائی کرو ہم ہم ایک دم بھائی نہیں کرے کھوئی کھوٹو لاغے ورائی فڈائی نیجرہ آت کرے ہم تو بھائی بھائی چھتھائی ریزا 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 اس کی اور اس کا نام لو تو اس کی یعنی برائے کرنا ہے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ سب خوش ہو لیکن کوئی خوش نہیں ہوتا یاد رکھنا تو کوشش اس کی کرو کہ اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اور دیکھو بڑی بڑی شادیاں ہمارے یہاں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حد تک بڑی شادی کی ہے ویسے عام طور پر حضور کی شادیاں یہ شادی سادی رہی ہے لیکن جب اپنی پھوپی ذات بہن سے حضور کی شادی ہوئی تھی تو وہ ولیمہ بڑا عالی شان کیا تھا وہ ولیمہ حضور نے کیا کیا تھا بڑا عالی شان کیا تھا کہتے ہیں کہ تقریباً پورے مدینے کو بلایا تھا مدینہ شریف کو تقریباً کہ وہ ولیمہ بڑا جنہیں وہ کیا تھا لیکن شو نہ ہو نیت کیا ہے وہ اچھی ہو لیکن اچھی بھی ہو آج بھی کوئی خوش نہیں ہوتا حضرت شیخ الحدیث معانی محمد زکریہ صاحب نور اللہ و مرقدو فرماتے تھے کہ کھلانے میں اتنا پیسہ خرج کرتے ہو ہال کے پیشے اتنا خرج کرتے ہو اس سے اچھا ہے کہ اتنے روپیے پیسے دلہ دلہن کو دے دو ان کو کام آئیں گے ہے انہی بھائی اور یہاں کے حساب سے میں کہوں کہ اتنے پیسے اپنے داماد اور بہو کو دے دو اپنے بیٹے اور بہو کو دے دو اور بیٹی اور داماد کو دے دو کہ چاہتا دنے فلاٹ لیوا کام آؤ ہے دنے گھر لیوا کام آؤ ہے ڈیپوزیٹ ما کام آؤ ہے کوئی خوش نہیں ہوگا کہ اتنے بیکار جاتے ہیں اس سے اچھا کیا ہے کہ یہ رکھ لے تو حضرت شیخ تو منع فرماتے تھے کہ کوئی خوش نہیں ہوتا آج کے دور میں کوئی جو ہے وہ خوش نہیں ہوتا سمجھ آئے کی تو بہرحال شادی یہ خوشی ہے ایک حد تک خوشی منانے کی کیا ہے وہ اجازت ہے لیکن شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے جو ہے وہ شادی منانے کی خوشی منانے کی اجازت ہے پانچ میٹ میں انشاءاللہ ختم کرتے ہیں اب ذرا شروع سے چلتے ہیں نکاح کے تعلق سے ایک تو اپنے بیٹی اور بیٹیوں کا بیٹے اور بیٹیوں کا اسی طریقے سے نواسہ نواسی پوتا پوتی ان کا ذہن بناو اب لوگ شادی سے بھاگ رہے ہیں اب بھاگ رہے ہیں دیکھیں دنیاوی تعلیم دینا یہ بھی اچھی بات ہے دنیاوی فنون دینی تعلیم بھی لیکن اتنی ڈگرییاں بھی مد دلا دو کہ پھر اُس لیول کی نہ بہو ملے نہ اُس لیول کا داماد ملے اچھا ہے قوم کے لیے ملت کے لیے زیادہ تعلیم تو پھر اُس کا ذہن بناو ہمارے یہاں کیا ہے اعلیٰ ڈگری لے لی ہے تو اوہے پوئیرینو اسٹانڈر بھی مچ اتھے جائے تے ہوں کہ میں فاروق بھائی کی نہیں مانے تو آگ ہے تے گھڑی نے جو ہے اوہے اپنا تا بجدہ فوٹبول مانے کیرکیٹ میں پروار ہی کے لائے تو تو پوئیرہ بھائے ڈگری نہیں مٹی تھی اوہے اپنی ڈگری بھائیں ڈگری چھے نہ اپنی ڈگری نے تے بھی ڈگری بھائے ہو جو ہے نہ اوہے یہ تو تے بیجی طرف تے چھہت بھی تا ملوانوکار تھی ہے کی نہیں ایسا میں خود جانتا ہوں ایسے وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا ہے لیکن بیٹی کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری اسٹانڈر کا چاہیے نہیں ہو رہا ایک یہ بھی وجہ ہے میں یہ نہیں کہتا ہم مت پڑھاؤ مت فرون دو میں ہم خلاف نہیں ہم دو لیکن پھر اس کا ذہن بناو کہ ذہن جو ہے وہ بناو اور آج تو نکاح ہی نہیں کر رہے اور نکاح میں ایک چیز یاد رکھو جتنی کم عمر ہے کم عمر کا مطلب بہت کم بھی نہیں ایک حد تک پھر یہ کہ 28 29 30 پھر جوڑا ملتا نہیں ہے اتلے کوشش کرو کہ نکاح کیا ہو جائے جل سے جلد جو ہے وہ ہو جائے اس کو بٹھا کر وہ نہ رکھا جائے اب تو ہمارے یہاں کرے لاؤن نیم چڑھا سدھک بھائی کہ بیٹے بیٹیاں وہ تو کیا ہے ان کا لیول اوپر ہے یہ ماں باپنے لیول اینا تھی اوپر کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے ہم اپنے اوپر سوچیں جب ہمارا نکاح ہوا کیا تھا ہمارے پاس اللہ نے دیا کیا اللہ نے وعدہ کیا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نکاح کرو گے نیت صحیح ہوگی اللہ فرما رہے ہیں اگر تم فقیر ہو میں تمہیں غنی کر دوں گا یہ اللہ کا وعدہ ہے ہے عبدالقادیچاہ کس کا وعدہ ہے اللہ کا جو ہیں وہ وعدہ ہے کہ میں غنی جو ہیں وہ کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ واسع ہے اور علیم ہے وہ جانتا ہے نکاح وہ کس بنیاد پر ہوا ہے اس لیے ذہن جو ہیں وہ بناو اور جیسے آدمی کو ایک جسم ہے ایک روح ہے وہ بھوک لگتی ہے آدمی کو کھانا کھانا پڑتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک آدمی کے اندر خواہشات وہ رکھی ہے اور وقت پر جو ہیں اس کا علاج نہ کیا جائے تو پھر میں وہ الفاظ بھی بولنا نہیں چاہتا اللہ سب کے بیٹی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے لیکن بہرحال آج اس کی بھی ضرورت ہے کہ ذہن بنایا جائے اور دیکھئے قربان جائے شریعت پر شریعت نے کوئی مسئلہ ایسا نہیں چھوڑا کہ ہمارے لئے رہنمائی نہ ہو یعنی صحابہ سے وہ کام کروایا گیا بخاری شریف کی روایت ہے مفہوم ہے آپ سب جانتے ہیں خالی اشارہ تین صحابی آئے امی جان کو پوچھنے کے لئے کہ حضور کے معمولات کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بتایا گیا تو تینوں نے کیا کر لی قسم کھا لی ایک نے کہا کہ میں رات پر سوں گا نہیں دوسری نے کیا کہا میں روزے ہی روزے رکھوں گا اور تیسے نے کیا فرمایا کہ میں شادی نہیں کروں گا تو حضور کو جب معلوم ہوا تو حضور نے کیا فرمایا ان نکاہ من سنتی میری سنت اور دوسرے موقع پر فرمایا فمن رغیبان سنتی فلیسہ مننی اور ابن ماجہ میں تو آیا ہے پوری عبارت ان نکاہ من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیسہ مننی کہ نکاہ میری سنت مفہوم یہ ہے اور جو میری سنت سے اعراز کرے وہ مجھ سے نہیں ہے تو شریعت میں بے نکاہ کے رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے اب ہمارے یہ مسئلہ یہ ہے جنہ پاہیں ایک چھے تینی بیجینوں وہ شوک جنہ پاہیں ایک بھی نہیں ملے کیونکہ سالہ نے ایک نوہ شوک نہیں ملے ہے فارق بھائی جنہیں ایک چھے تینی بیجینوں شوک ہاں نہیں نہیں مجھے گھر جانا ہے وہ آپ بولو والحال اللہ تبارک و تعالی میرے گھرانے میں بھی آپ کے بھی جن کے نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں اللہ تعالی کیا کرے اچھا جوڑا جو ہیں وہ نصیب کرے اور یہ بھی یاد رکھو یہ حضور کا ارشاد ہے فیل گفتگو ختم کرتا ہوں حضور نے فرمایا کسی کا پیغام آیا دیکھیں ہمارے یہ بھی گلت فیمی ہے اپڑے دائیوز ہمجھے کہ پیغام تو پوئیرہ وارت پوئیری پر موک لے پوئیری وارت پوئیرہ پر موک لے تو ترد ہے دیکھیں یار تو پوئی وارت کیا ہے نکی کئی نے کئی گھڑ بڑسی جو گجراتیا نے بھی آوری تو کیا ہے کہ نکی کے گھڑ بڑسی نہیں شریعت میں دونوں طرف سے کیا ہے نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے دیکھیں حضور نے کیا فرمایا مفہوم یہ ہے کہ میرے اور آپ کے گھر کسی نے نکاح کا پیغام بھیجا اور ہم اس کے دین اور اس کے اخلاق سے راضی ہے یہ حدیث میں لفظ ہے دین اور اخلاق کا اس کے اخلاق اس کے دین سے اور اخلاق سے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی لڑکی کا پیغام آیا دیندار ہے اخلاق اچھے ہیں لڑکے کا پیغام آیا سامنے سے دیندار ہے اخلاق اچھے ہیں حضور نے فرمایا اگر تم نے نکاح نہیں کیا زمین میں فساد پھر جائے گا اب آپ سوچیا جیسا ہوتا ہے آپ رضا ہوں گے بلکہ مقتے ہو کہ اللہ بچا ہے گھر بھی سے پیہا باروں بھی سے بڑتو سے نماز دیم لے پٹو دین دیں چال ہے تو وہ نماز پٹو سی جائے تو وہ چلا لیتے ہیں لیکن اگر کہاں دیندار ہے اخلاق ہے اور یہ نہیں ہے جو ہمارے شیئے کے رہے بیکار چھ تو وہ مرے بولو بیکار چھ آگاڑ پس سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ و بحمدہ نشدو اللہ 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 انتا نستغفر کرو آگاڑا آجے کھبو پڑی کہ پاککو گجرادی آور ٹو دین ہاں آجے پکڑا کیا ایتو لڑن نگی آگا ہمجینک بولو آنو آجے کھبو پڑی